موسیقی آج کرنا ہمارا لیٹچر ہے وہ سینٹری پیٹل فورس وہ بھی کریں گے پروبلمز بعد میں ابھی پہلے ٹاپک ٹیک نہیں ہے پیج نمبر بند ہے تو یہ آپ کے پاس ہوئے وہ سینٹری پیٹل فورس ہمارا ٹاپک ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سینٹری پیٹل فورس کسے کہتے ہیں جو سینٹری پیٹل فورس ہوتی ہے آپ کے پاس تو جب کوئی اوبجیکٹ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ when an object moving circle a sort of force create which try to keep which try to attract the object یعنی کہ جب کوئی چیز سرکیل کے اندر بھوم رہی ہوتی ہے تو ایک ایسی فورس کیریٹ ہوتی ہے ایک ایسی فورس پیلا ہوتی ہے جو اس object کو سرکیل کی طرف سرکیل میں روکنے کی کوشش کرتی ہیں اب تو ایک ایسی فورس کی ریٹ ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے کسی بھی اوبجیک کو سرکل کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اس فورس کو ہم سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں جب بھی کچھ اس سرکل کی ریٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر دو فورس کی ریٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سینٹریپیٹل فورس اور دوسری کونسی ہوتی ہے سینٹریپیٹل فورس جو کہ رییکشن فورس ہوتی ہے سینٹریپیٹل فورس کے بالل cięری جو سانتری موسیقا زیادہ موسیقا زیادہ موسیقا زیادہ لیچ جو مصاق demonic وہ جو ہمارے پر فورس لگ رہی ہے سیکنٹری پیچھارے ہیں فورس۔۔ سیکنٹری پیٹل فورس ہے ٹھیک ہے اور فورج ہوتی ہے وہ ڈریک ہٹی میرے پرو پточно ہوتی ہے، ماس کے ٹھیکے ماس جتنا بڑھائیں گے فورج ہوتھی مہجبہ ست نہیں بڑھ جائے گی اور ماس آپ کی بڑھائیں گے تو آپ کا جو فورج ہے وہارام spirیجمہ ساتھ blev اسی زیادہ زیادہ بڑھ جائے گی Anal言 No общ میں دیکھتا ہوں کہ اس گنند ہمارے پاس کیا ہے اس کا ماس کم ہے ٹھیکے یہاں پر اب ماس کم ہے ، wipes کو کم گھمانے کے لئے فورس بھی کم لگے گی اس کو میں نارملی گھما سکتا ہوں بغیر اتنی کوئی زیادہ فورس نہیں لگے گی اگر اس کے ساتھ میں نے یہ ماس اٹیس کر دیا یعنی اس کا وزن بڑھا دیا تو اب کیا ہے اس کو گھمانے کے لئے فورس زیادہ لگے گی اب آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے پہلے نہیں لگ رہا تھا تو یہ ہوا کہ ماس زیادہ ہوگا اب بھی بھلے میں کتنی بھی تیز گھمان آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اتنی ہی سپیڈ سے یہ لگا کہ گھمان پر تو آپ سب الٹ ہو جائیں گے تو ماس زیادہ ہوگا تو فورس کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور ماس کم ہوگا تو فورس کم ہوگی یہ سینٹیپیٹل فورس ٹھیک ہے اور دوسری بات ویلاؤسٹی کے بھی ڈریکٹل پروپرشنل ہوتی ہے مطلب جتنا زیادہ سپیڈ سے گھمائیں گے ٹھیک ہے اس کو میں آہستہ سے گھماروں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ اتنا الٹ نہیں ابھی میں آہستہ آہستہ گھماروں سپیڈ کم ہے سپیڈ اس کی کم ہے تو اس کے اندر فورس بھی کیا ہے کم ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کی سپیڈ بڑھتی ہے سپیڈ یہ ہوتی اس کی زیادہ ٹھیک ہے سپیڈ زیادہ ہوگی تو زیادہ سے پتے ہیں مجھے اس کو پکڑنے کے لئے فورس بھی زیادہ لگ رہی ہے نورملی سپیڈ کم تھی تو میں آہستہ آہستہ سے اس کو گھماتا جا رہا تھا سپیڈ کم ہے تو میں اس کو آہستہ سے گھمار سپیڈ جتنی زیادہ بڑھا دوں گا اتنی زیادہ مجھے فورس بھی پڑھانی پڑھے گی تو ماز وزن بڑھا دیں گے تو یہ فورس بڑھ جائے گی جیسے اس کے اندر وزن کم تھا تو سینٹیپیٹل فورس کم وزن زیادہ ہو گیا تو سینٹیپیٹل فورس زیادہ فورس زیادہ لگی ایسے ہی سپیڈ سپیڈ کم ہے اس کو نارملی ہم گھمار ہے اور سپیڈ زیادہ ہوگی تو مجھے زیادہ فورس لگانی پڑھے گی زیادہ مضبوطی سے اس کو پکڑنا پڑے گا سمجھائی بات تو سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ فورس ہوگی اور سپیڈ جتنی کم ہوگی فورس اتنی ہمیشہ کم ہوگی اور ریڈیس کے انورسلی پروپرشنل ہوتی ہے ریڈیس کے کیا ہوتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہاں پر ایسے میں گھمار ہوں کیا کہ اے کی فورس ہے یہاں پر مجھے زیادہ فورس لگے گی اس کو گھمانے کے لیے یا پھر ایسے گھمانے کے لیے زیادہ فورس لگے گی کیونکہ ریڈیئس جتنا کم ہوگا فورس اتنی زیادہ ہے یہاں پر کیا ہے کہ ریڈیئس زیادہ ہے تو اس کو آرام سے ہم گھما سکتے ہیں اے کی بس ہم اس کو نورملی اس میں لگی ہے ہم؟ آپ خود بھی لگا کے دیکھ لیں فورس تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ہی سرکل کے اندر ایک بار اوبجیکٹ گھوم جاتا ہے جب گھوم جاتا تو وہ نورملی گھومتا رہتا ہے بس اس میں اتنی زیادہ فورس نہیں لگی میں اتنی زیادہ فورس نہیں لگا رہا اگر اس کو ایسے تو کیونکہ یہ بار بار سلپ بھی ہو جاتا ہے اور اس کو زیادہ زور سے پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے تو اس کو گھمانے کے لیے بلے آپ خود بھی ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لینا ویسے بھی اگر ہم کوئی پتنگ بھی اڑھا رہے ہوتے ہیں اگزمپل دور تو اس کے در پتنگ جتنا قریب ہوتی ہے جتنا قریب ہوتی ہے تو اس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے جتنا زیادہ دور چلے ہی آئے گی تو ہم جو ہے وہ آرام سے اس کے کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جتنا زیادہ دور چلے جائے گی تو اسی طریقے سے جسے کیونکہ مجھے اس طرح پتہ اچھی طرح کیونکہ مجھے پتنگ اڑھا نہیں آتی نہیں تھی بچپن میں تو اس وجہ سے وہ مجھے بولتے تھے لڑکے تو یہ منچہ پکڑ چلے ہو جائے گا اوپر کر کے دیں گے اوپر فود اوپر چلے گا اوپر آجا جائے گا اوڑا لے پتنگ پہ کہ ایسے پکڑ نہیں دیتے تھوڑی دیر کے بھائی ہاں چلو میں بھی پتنگ اڑھا رہا ہوں تو اس وجہ سے ریڈیس زیادہ ہو جائے تو فورس کم لگے گی اگر ریڈیس کم ہوگا تو فورس ہمیں زیادہ لگانے پڑے گی اس کو کھینچ کے رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو مطلب کیا ہوا کہ ریڈیس جتنا کم ہوگا فورس اتنی زیادہ لگے گی اور ریڈیس جتنا زیادہ ہوگا فورس اتنی کم لگے گی ایسی ہی جب مجھے سائکل چلانے بھی نہیں آتا میرا دوستا ایک علی حسن تو اس کو جو نا وہ میں نے بولا سائکل مجھے سکھا دو پورا صحیح کرائے کے سائکل لے لو اس time پانچھوڑ پہ کرایا تھا سائکل کرنا تو ہم نے سائکل لی کرائے کی اس نے پورا دن بھگایا بھگایا اپنے پیچھے میں نے بولا بھئی کیا ہوا اس نے دنیا یہ بہتاٹھا ابھی دوسر طرق فراص دن چکھل نہیں ابھی دیکھ رہا ہوا پہ اس حساب سے چلائی رہا ہوا میرا نہیں سیکھنی تیر سے ہات کے بار تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے تو بس رہا ہے ماس بڑھائیں گے تو فورس بڑھائیں گے ماس کم کریں گے تو فورس کم ہوگی ویلاؤسٹی بڑھائیں گے تو فورس بڑھائیں گے ویلاؤسٹی کم کریں گے فورس کم ہوگی ریڈیس بڑھائیں گے تو فورس کم ہو جائے گی اور ریڈیس کم کر دیں گے تو فورس بڑھ جائے گی بیٹر جب کوئی اپجیکٹ سرکل میں گھوم رہا ہوتا ہے جو اس کو سرکل کے اندر کھینچنے کی کوشش کرتی وہ فورج اس کو اندر کی طرف کھینچنی اس کو سنٹری پیٹل فورج کرتی اور یہ جو ہے ان دونوں کو ہم نے پتا ہے کہ تینوں کو ہم فارمولاز کو ہم نے مرج کر کے یہاں پر f لکھا پروکوشن کی سائن پروکوشن کی سائن ہٹا کر k لکھتے ہیں اس کا کونسٹنٹ k کی ویسی بن ہوتی ہے تو m اوپر تھا اوپر لکھ دیا v اوپر تھا اوپر لکھ دیا a نیچے تھا نیچے لکھ دیا تو اس کا فارمولا بن گیا f is equal to mv square upon r یاد رکھنا میں نے آپ کو کہا تھا کہ acceleration جو بھی ہوگی چاہے فارمولا سب کا چینج ہو مگر unit سب کی سیم ہوگی meter per second square اب حالانکہ فورج کا فارمولا ہوتا ہے f is equal to m جو کہ برابر ہوتا ہے kilogram meter per second square تو یہاں پر فارمولا تو چینج ہے سارا مگر یہ بھی kilogram meter per second square کی برابر ہوگا کیسے برابر ہوگا دیکھیں mass کی unit کیا ہے mass کی unit ہوتی ہی بیٹا kilogram تو m mass کی جگہ kilogram لکھ دیا velocity کی unit کیا ہے meter per second تو velocity پر square ہے تو velocity کی جگہ دو چیز لکھ رہے ہیں اس پر بھی square آ جائے گا اور r r کی جگہ کیا آئے گا r کیا ریڈیئیس اور meter پر square آئے گا meter per second square تو ایک میٹر سے ایک میٹر کینسل ہوگیا باقی ہمارے پاس بچ گیا kilogram ہی اوپر ایک میٹر بچ گیا اور نیچے را پر کینسل ہوگیا تھا تو یہ ہو گیا kilogram meter per second square جو کہ برابر ہوتا ہے neutral meter تو چاہے centrifugal force centrifugal یا کوئی بھی فارمولا بھلے سب کا چینج ہو مگر اس کے اندر جو unit بنتی ہے وہ سب کی سیم بنتی ہے اور dimension مغیرہ سب کی سیم بنتی ہے دوسری جو ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے centrifugal force ہم سپلی اس کو سمجھ آوئی تو گواسان ہے centrifugal میں کیا ہے بس reaction force اور centrifugal centrifugal جو force ہے ایک ہمارے پاس centrifugal force ہے اور ایک centrifugal جب بھی وہ چیز سرکی پر گوم رہی ہوتی تو ان کے اوپر یہ دو forces لازمی لگ رہی ہوتی ہیں اور دونوں equal لگ رہی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک force زیادہ تم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو force ہے بیٹا یہ کیا ہے reaction force اور centripetal یہ جو نا وہ centripetal کی ایک reaction force ہے centripetal کہاں لگتی ہے اندر کی طرف تو centrifugal کہاں لگے گی باہر کی طرف اگر کوئی چیز سرکی میں جب بھی گھوم سکتی ہے جب centripetal اور centripetal دونوں برابر ہوں گی اگر centripetal زیادہ ہو گئی تو موہ پہ آنکھیں لگے گی اگر centripetal زیادہ ہو گئی تو گروسی ٹوٹ جائے گی باہر کی دونوں میں ایک بھی force زیادہ ہو گئی جب بھی کوئی چیز سرکی میں گھوم رہی ہوتی تو اس کے اوپر دو forces ایک وہ جو اندر کی طرف لگتی ہے اور ایک وہ جو باہر کی طرف لگتی ہے روڑ کو تھوڑا سا ٹیڑا بنایا ہوتا ہے ہمیشہ کوئی بڑے ہائیوے وغیرہ پر زیادہ بنایا جاتا ہے اور جہاں پر بڑا ٹرن ہوگا گلی محلوں میں نہیں کیونکہ یہاں پر تو ایسے ہی سپیڈ سلو ہوتی گاڑی ہوتی ایسے روڑ جہاں پر گاڑییں چل رہی ہوتی ہیں تو ہمیشہ روڑ کو ٹرن کے وقت ٹیڑا بنایا جائے گا ہمیشہ روڑ گاڑی ہم ٹرن کرتے ہیں تو ہماری فورس ہم لگا رہے ہیں سینٹریپیٹل فورس ہماری زیادہ ہو جاتی ہے ایسے ہوتا ہے جیسے گاڑی ٹرن کرے گی اس سائٹ والا ٹائر اوپر اٹھ جائے گا تو اوپر اٹھ جائے گا سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل ایک بیلنس نہیں رہیں گی اس وجہ سے روڑ کو تھوڑا اوپر کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر اس کا ٹائر اوپر اٹھے جلدی میں جیسے گاڑی کو موڑے تو ٹائر اوپر اٹھے تو روڑ اس کو بیلنس کر لے روڑ اس کو فوراں سمال لے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پر سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورس کو برابر کرنے کے لیے روڑ کو تھوڑا سا ٹیڑا کیا جاتا ہے اگر روڑ بلکل سیدھا ہوگا ٹرن پر تو ساری گاڑیاں ایسے نکل جائیں گی مطلب کلٹی ہو جائیں گی گاڑیاں سینٹریپیٹل یا سینٹریفیوگل کوئی بھی ایک فورس زیادہ ہو جائیں گی تو کوئی بھی چیز جیسے بائک کا ٹائر اوپر اٹھے جاتا ہے اگر ہم نے اس کو زیادہ موڑ دیا تو گر سکتی ہے کار کیوں نہیں گرتی ایسے اچانک کیونکہ وہ فور ویلر ہے پہلی پاک تو بائک میں ہم اس کا ایکسپریمنٹ یا سائیکل میں اور اچھا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے اچانک ٹائر پاک گھوائیں گے تو وہ گر جائیں گے تو ہمیں جو ٹرن کرنا پڑتا وہ بیلنس کرنا پڑتا اچانک ٹرن نہیں کر سکتے تو بیلنس یعنی کہ آدھی سینٹریپیٹل آدھی سینٹریفیوگل دونوں فورس برابر ہوتی ہیں تب بھی کوئی چیز سرکل میں گھوم سکتی ہے اور کوئی بھی چیز دونوں فورس لازمی ہیں سینٹریپیٹل بھی ہے کوئی بھی چیز سے سرکل میں گھوم brے ہوئی جس کا فورمولا ہے سینٹریخ supervول کا بھی یہ ہے ساری چیزیں یہ ہیں بس اس کو کہتا ہے ریاکشن فورس کیونکہ کرس کا فورس پر سینٹریپیٹل یہاں مائینس کا سائن کیوں نہیں آتا gesture یہاں پر فورس ہے اس کا فارمولا یہ ہے تو یہ اس کے اگینسٹ فورس ہے تو ادھر مائنس کا سائن آنا چاہیے وہ اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ یہ ہمیشہ رییکشن فورس نہیں ہوتی مطلب یہ ہوا کہ اگر میں سیٹری فیوگل کو دیکھ رہا ہوں اگر میں سیٹری فیوگل باہر والی فورس کو دیکھ رہا ہوں تو جو اندر فورس لگ رہی ہے وہ میرے لیے رییکشن فورس ہے اور اگر میں اندر والی فورس کو دیکھ رہا ہوں تو جو باہر لگ رہی ہے وہ میرے لیے ریکشن فورس ہے تو مطلب ان دور میں دونوں ہی ایکشن فورسز بھی ہوتی ہیں اور ریکشن فورسز بھی ہوتی ہیں